بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے تو اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے پانچ منٹ اس ویڈیو کو دیتے ہیں تو آپ لوگ بہت ہی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور سپیشلی لڑکیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے تو میں آپ لوگ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ لائک کرنا بالکل فری ہے تو چلتے ہم آج کے منٹوپک کی طرف تو دوستو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب اپنا موبائل فون سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں اپنے گیلری کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف ہم موبائل کو ری سیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں مگر آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ری سیٹ ہوا ڈیٹا آسانی سے واپس آ سکتا ہے اس میں آپ لوگوں کی فیملی پکچرز بھی ہو سکتی ہیں اور لڑکی اپنی سیلفیز وغیرہ بھی اکثر موبائل فون میں رکھتی ہیں تو وہ بعد میں جب اپنا موبائل فون ری سیٹ کر کے دکاندار کو یا کسی کو سیل کرتی ہیں تو وہ اس کو آسانی سے ریکور کر سکتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح اپنا پرمننٹلی جو ہے نا موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو سیل آؤٹ کرنے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے شریڈٹ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس آر ایچ ای شریڈٹ آپ نے یہاں پہ پلے سٹور میں شریڈٹ اپلیکیشن ڈیٹا اریز اپلیکیشن جیسے ہی آپ لوگ سرچ کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سو تھاؤزن اس کے ڈاؤنلوڈ رہن ہے اور فور پنٹ تیس کی ریٹنگ ہے یہاں پہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہ پرمنٹلی ڈیٹا اریز کرنے کے لئے اپلیکیشن ہے تو میں نے اس اپلیکیشن کو آلڈری ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو جب ڈیٹا اریز کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ لوگوں کے موبائل فرم میں میموری کارڈ ہوا تو نیچے یہاں پہ انٹرنل سٹورج کے نیچے میموری کارڈ کا بھی اپشن آ جائے گا تو ابھی میرے پاس میموری کارڈ نہیں ہے اس موبائل میں اس کی وجہ سے یہ سٹورج کا اپشن آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے کسی چیز کو نہیں شیدنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو سیٹنگ میں آ جائے ہیں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ شیڈنگ جو ہے نا یہاں پہ دوسرے نمبر پہ شیڈنگ الگوریتم آپ لوگوں نے اس پہ چلے جانا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جانے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے نا الگوریتم سیلیکٹ کرنا ہے ون فیلٹر آپ لوگوں نے ون فیلٹر جو ہے نا ون فیلر سوری ون فیلر سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا باقی اور کسی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا جسٹ آپ لوگوں نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ تین ڈوٹس دکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اریز فل سٹوریج یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو میں ابھی نہیں کر رہا جب آپ لوگوں نے اپنا موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہوا تو آپ نے کرنا ہے پہلے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا نہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا چلا جائے گا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر کے اپنا ڈیٹا اریز کر دینا اس کے بعد آپ لوگوں کا جب ڈیٹا سارا اریز ہو جائے گا آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون کے ڈائلر پیڈ میں آ جانا ہے ڈائلر پیڈ میں آنے کے بعد میں آپ کو ایک کوڈ بتاتا ہوں جو کہ آپ نے ڈائل کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ڈائلر پیڈ میں آنے کے بعد سٹار ٹو سیمن سکس سٹار تھری ایٹ ڈبل فائف اور ہیش ہیش آپ نے بالکل نہیں دبانا کیونکہ میں اس لئے بھی جب آپ نے ڈلیٹ کرنا ہوا تو آپ نے دبانا ہے اگر آپ ویسے ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ ہیش نہ دبائیے گا کیونکہ اگر جب آپ ہیش دبائیں گے تو آپ کا ڈیٹا اریز ہو جائے گا تو اس لئے میں ابھی ہیش نہیں دبا رہا میں جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اپنا ڈیٹا اس اپلیکیشن کے ذریعے اریز کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کوڈ ڈائل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کام کرنا ہے یہ کوڈ ڈائل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیمپل سا جو ہے نا یہ کوڈ ڈائل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے جو ہے نا ایک دفعہ موبائل بند ہوکے اون ہوگا تو آپ لوگوں کا جب موبائل اون ہوگا تو آپ لوگوں نے جب تیسرے نمبر پہ کام کیا کرنا ہے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے موبائل کو ایک دفعہ ہارڈ ریسیٹ کرنا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے بیک ایک بیک اپ اینڈ ری سیٹ پہ چلے جانا ہے سمپل جو ہے نا فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کا موبائل جو ہے نا وہ ری سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا موبائل دوبارہ بند ہو کے اون ہوگا تو آپ لوگوں نے یہ تین کام لازمی کرنے ہیں تو آپ لوگوں کا ڈیٹا کبھی بھی کوئی زندگی میں کوئی بھی سوفٹوئر آپ کا ڈیٹا ریکاور نہیں کر سکتا تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئیے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے نیچے لائک کے بٹن پر لازمی کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ وہ بھی اس نقصان سے بچ سکیں اور ان کو بھی پتا چل سکے کہ اس طرح اپنے موبائل کا ڈیٹا پرمنٹلی ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو فائنلی تھانکس فور وچنگ